دامنسل کفارہ کی نیکس آنے والی پیسیوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارچہ وہ قاسم کی دادی قاسم کے پاس آتی اور بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے اور کہتی ہے کہ میری بات مانو تو اس لڑکی کو تو لاکی دے تو تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اس لڑکی اب ہمارے کسی بھی کام کی نہیں ہے اسے جان چھوڑا دو ہمیشہ کے لئے اسے بات جب یہاں پر فوراں سنتے ہیں قاسم تو اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو ماں جی جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا کہ ویسا ہوگا جیسا آپ سوچتی ہیں ویسا کہ ویسا ہوگا مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اتراز نہیں ہے لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت میں طلاق نہیں دے سکتا نیمی کو آپ کو پتا ہے کہ حالات پہلے بھی بہت سوچتا خراب ہیں میں مامون جانوالوں کو پرشان نہیں کرنا چاہتا تو آگے سے دادی کہتی ہے کہ مجھے تو کسی قسم کا کوئی بھی اتراز نہیں ہے آپ کے اپنی مجھے لیکن شے لڑکی اب اس کار میں نہیں رہنا چاہتی شے ہمیں تنگ کرے گی ہمیں سری رخوار کرنے کی کوشش کرے گی تو آگے سے قاسم کہتا ہے کہ وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا لیکن فیلال آپ لوگ مجھے مجبور مت کریں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہت ہی ہے فوراں دادی اور کہتی کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کے اپنی مجھے میں کسی قسم کو کوئی بھی اتراز نہیں ہے لیکن ایک دفعہ سوچنا ضرور کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو اپنے دماغ کے لیے سب کچھ بٹھا دینا کال کو آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ کھڑنا ہوگا اسم کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا میں ہیڈر کرنے کی کوشش کروں گا سب کچھ دیکھ لوں گا لیکن اس وقت میں ایسا کام نہیں کر سکتا آپ لوگ مجھے مجبور مت کر جب پر جاتی ہے دادی اور مزید بحث نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ چانے اور آپ کا کام چانے اگر آپ اس میں کامیاب ہو بھی جائیں گے تو آپ کو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلا رات ہے اپنے والد کے پاس آ کر بات کا طور کہتا ہے کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی بیگم کو بہت کوشش کی ہے کہ وہ میری بات مان لیں وہ میری بات نہیں سمجھ رہی لیکن ایک پاپا چانا ابھی بات کان کھول کر سو لیں اگر کچھ بھی ہوا ست ستارہ کو تو اس کی سمدار آپ ہوں گے اور میں آپ لوگوں کو کبھی بھی پھر معاف نہیں کروں گا سمجھانے کی کوشش سہس کرتے ہیں خیہ آپ پر فوراں والد اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہی اگر ہم ایسا کچھ کرنے والے ہوتے تو میں نے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ لوگ جو بات مانے اور میں ستارہ کو کبھی بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی جب وہ خود جاب کرنا چاہتی تو مجھے کوئی اطراص نہیں ہے اسی وجہ سے ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیچ میں میں آتا ہماتے اور جو کچھ بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے اس لئے کہتے کہ وہ اس کا مسئلہ ہے میں اسے روکوں گا نہیں لیکن اگر اس کے لئے پرشانی بنی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ ہیں شامم ہیں میرے لئے صرف اسے ستارے قیمتی ہے